بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس آج ہم اپنا سٹارٹ لے رہے ہیں پہلی کلاس یہ ہماری نائنٹ کلاس کا کورس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کیا یہ جو ہیں پھر مختلف کلاسز ارادہ یہ ہے کہ ساتھ میں نائنٹ کے ٹینتھ ہو فرسٹ یر اور سیکنڈر سارے جو کلاسز ہیں ان کے بیالی جی کا جو کورس سے وہ سٹارٹ کر لیں تو ارادہ ہے انشاءاللہ اور اللہ سے دعا ہے کہ ہماری یہ کامیاب بنائے اور کوشش کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے انشاءاللہ کہ آگے چلتے جائیں اور چیزیں جو ہے نا وہ صحیح ہوتی جائیں اور آپ کے جو ہے نا کام آتے جائیں سٹارٹ لیں گے ہم پہلے چپٹر سے جو نائنٹ کلاس کا پہلا چپٹر ہے that is introduction to biology تو پہلا چپٹر that is chapter number one chپٹر کا تطریل ہے that is introduction to biology introduction to biology ہم اس chapter میں مکمل biology کو define کریں گے اس کے branches کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ مختلف چیزیں discuss کریں گے اس کے بارے میں scientist کی بات کریں گے اس chapter میں جو چیزیں شامل ہوں کریں گے لیکن اس سے پہلے چونکہ یہ ہماری شروعات ہیں biology کو introduce کرنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ science پہ تو اسی بات کریں اور اسی طرح پر آگے پر ہم بیارو جی کی طرف آ جائیں تو آتے ہیں جو ہمارے پاس لفظ ہے science the term science has been derived from a latin word a platini loves it latin word that is scientia scientia means 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 knowledge scientia means knowledge تو basically science کیا چیز ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے Aristotle science کو جو ہے نا کہا جاتا ہے کہ اس نے invent کیا تھا گلیلیو گلیلی کے بارے میں Albert Einstein کہتا ہے کہ science کو اس نے نام دیا اور اسی طرح he is the father of the science definition ہم اس طرح کریں گے اس کے بارے میں کہ یہ ایک knowledge ہے this is a system a complicated organized system of knowledge which is obtained to observations and experimentation so definition لیکھتے ہیں it may be defined as the organized system system of of knowledge of knowledge obtained through observations and experimentation that is called as science 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 وہ علم ہے علم کا وہ مجموعہ ہے جو ہم عام مشاہدات اور اسی طرح تجربات کے نتیجے میں حاصل کرتے ہیں اس کو اس knowledge کو اس علم کو ہم science کا نام دیتے ہیں and usually that is done by the observations and tests experiments performed in the nature and upon things which are present in the surrounding of us جو ہمارے جو چیزیں موجود ہیں اس پہ اور نیچر پہ جو ہم تجربات کرتے ہیں اسی طرح جو observations تو اس کے result میں جو knowledge حاصل کیا جاتا ہے جو علم ہمیں حاصل ہوتا ہے in this car is science یہ آگے جا کے پورا وسیع فیلڈ ہے مختلف قسم کے branches ہیں پھر جس طرح ہم کہتے بیالوجی chemistry physics geography and social sciences وغیرہ وغیرہ مظل یہ ہے کہ science بیالوجی کو آپ examptor کے طور پر لے سکتے ہیں کیونکہ بیالوجی کا نام اس لئے لے رہے ہیں کہ آگے جا کے بیالوجی کو explain کرنے جا رہے ہیں تو آپ یہ لگ سکتے ہیں کہ بیالوجی is an exam can آپ science یہ ایک برانچ ہے جو science کو explain کرتا ہے اس میں بھی یہ اسی طرح observations ہوتے ہیں test ہوتے ہیں experimentations ہوتے ہیں آگے جا کے انشاءاللہ basics clear ہو جائے تو آہ اس آگے جاتے ہوئے سارے چیزیں clear ہو جائیں کی کیس طرح کیا تک محدود ایک introduction دیا جائے اپنے students کو اپنے friends کو تاکہ clear ہو جائے اب اس کے بات بیالوجی کو ہم discuss کریں انشاءاللہ تو بیالوجی کی طرف آرہے ہیں اس کا introduction جہاں تک concern ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم definition کی بات کریں گے سو we are going to define the word بیالوجی so بیالوجی is word بیالوجی بیالوجی is further made of two greek words one is bios and the other one that is logos یہ دو الفاظ ہی جو کہ آپ ساتھ میں note کر سکتے greek words ہیں greek words greek words greek words ان دو greek words میں سے bias اس کا گر ہم انگلیش میں translation کر لیں تو اس کا مطلب ہے life bias means life locust means understanding reasoning as simply we can say to study the things چیزوں کو study کر نا یہ logos کا مطلب ہے ان دونوں کو ملا کہ biology یہ بن جاتی ہے اب اس کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو ایک سیمپل definition سامنے آتا ہے study of life is is تو ایک definition ہمار پاس یہ بنتا ہے that is the study of life is card is biology لیکن اگر ہم اس کو بروٹ define کریں اس کو explain کر لیں ایسا definition جو زیادہ clear ہو تو اس کے مطابق اگر ہم دیکھ لیں تو life جن چیزوں میں زندگی پائی جاتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں living organisms جہاں پہ بھی ہر وہ چیز جس میں زندگی موجود ہو تو اسے ہم living organism کہتے ہیں اور اس کو پہچاننے کے لیے اس کے خاص characters ہوتے ہیں جو چیز جو ہیں جو اشیا سائز میں بڑھتے ہیں گروت ہوتا ہے اس میں ریپروڈکشن کرتے ہیں سانس لیتے ہیں کھانا کھاتے ہیں نیوٹریشن ریسپاریشن all these things یہ characters جن چیزوں میں موجود ہوتے ہیں ہم سٹڈی آف لائف اس کھاتے ہیں تو اس طرح طرح بڑھ لائف کو اس طرح کوئی سٹڈی نہیں کرتا مطلب لائف جس چیز میں موجود ہوتے ہیں جاندار اشیاں جو ہوتے ہیں ان کو سٹڈی کیا جاتا ہے تو یہاں پہ اگر بڑھ دیفنیشن کرنا چاہیے دوسرا دیفنیشن ہمارا پاس ایک اچھا سا دیفنیشن یہاں پہ بن سکتا ہے کہ ہم define کر سکتے ہیں کہ the branch of science یہ science کی وہ شاہر ہے the branch of science which deals with the study of living organisms جب بھی ہم living organisms کی بات کرتے ہیں چاہیے جس لحاظ سے اس کی study ہو رہی ہو تو living organisms کے study کو ہم نام دیتے ہیں بیالجی تو بیالجی ایک simple definition ہمارے پاس یہ بناتا کہ the study of life simply بیالجی لیکن life جن چیزوں میں موجود ہوتی ہے اسے ہم نام دیتے ہیں living organisms لہٰذا living organisms کے مختلف aspects کو جب study کیا جاتا ہے اور یہ study science کے جس برانچ میں کیا جاتا ہے that is card is بیالجی تو بیالجی ہمارے پاس study of living organisms ہیں اب for the living organisms کے بارے میں دیکھ لیں تو living organisms types کے لحاظ سے اگر ہم دیکھ لیں تو تین major types ہیں ایک plants دوسرا animals اور ساتھ میں microscopic organism جو بغیر microscope کے نظر نہیں آتے تو ہمارے پاس یہ تین قسم کے organisms موجود ہوتے ہیں living organisms کے یہ تین types ہیں ایک plants دوسرا ہے animals and micro organisms اب ظاہری بات ہے یہ living organism ہے یہ living organism ہے یہ living organism تین living organisms ہیں اس کی study کو بیالوجی کہیں لیکن plants کو study کرنے کے لیے جو بیالوجی درکات ہے وہ animals والے سے study مختلف ہوگی اس طرح animal والی micro organism والے سے مختلف ہوتے اس وجہ سے بیالوجی کو کرتے ہیں کہ plants کو study کرنے کے لیے بیالوجی کا اس طرح animal کا اور اس طرح microorganism کا تو فردر ہم کیا کرتے ہیں ہم بیالوجی کو فردر تین من divisions میں یا ہم کہتے ہیں من branches میں divide کرتے ہیں so let us talk about the من branches اور من divisions آف تی بیالوجی so divisions یا main branches آف بیالوجی now as far as the divisions آف جنمی branches آف بیالوجی آف 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 تین branches آف 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 بہتنی لفظ جو ہے یہ مات پاس ایک لیٹن ورڈ ہے لیٹن ورڈ بہتن 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 پاسچر چراغا پاسچر اس کا مذہر ہے چراغا چراغا میں ظاہری بات ہے چوٹے چوٹے بڑھ بڑھے چوٹے چوٹے پلاںٹس بھی ہوتے ہیں تو یہاں پہ بہتنی کو جب ہم define کرتے ہیں بہتنی میں بے دیفائنڈ as the branch of Vyadu جی now we are talking about the branches of Vyadu جی the branch of Vyadu جی that this بیالی جی کی وہ شاک وہ برانچ جس میں ہم پلانٹس کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں اسے کہتے ہیں باٹنی سیمیللی زیوالی جی زیوالی کی فردہ دو گریک ورڈ ہیں ہمیں گریک ورڈی تلیلی مجھے اسے جو باسی رہی تو pedera سا ہے زمین کے husو کیا جو بیالی جی سٹڈی ان دوسیلی سٹی پردہ دل یکی طریق بیالی جی دوسیلی جی سٹڈی کرتے ہیں اسے کہ زیوالی کی میں باعنچ بیالی daarو کو بنید ہے تلیلی اسے رہی جیسے کہ پہلی ہمیں بیالی جیسے دیلی بیالی سٹڈی پی ملک اس کا اصابری نمی جیز کی منصور شابao گریم it may be defined as Zawalji it may be defined as the branch of biology which deals with the study of animals which deals with the study of animals اس کو ہم زوال جی کا نام دیتے ہیں اور تیسرا ڈیویجن جو ہے جو آخری مہن پرانچ ہے بیالی جی کا that's called is مائکرو بیالی جی so as far as the word مائکرو بیالی جی is concerned it may be defined as یہ دیکھنے مائکرو بیالی جی بیالی جی study of living organism مائکرو means small so study of small organism small organism وہ اتنے small organism جو ہمیں آم نیکیڈ آئی سے نظر نہیں آتے نیکیڈ آئی کے ذرے ہم اسے ہم دیکھ نہیں پاتے اور اس کو دیکھنے کے لئے ہمیں مائکروسکوپ کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں مائکرو بیالی جی کو جب ہم دیفائن کرتے ہیں تو it may be defined as the branch of بیالی جی branch of بیالی جی that deals with study of micro organisms the study of micro organisms اب بات یہ ہے کہ micro organism کیا ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں میں نے کہا اس کو الگ سے اگر آپ define کرنا چاہتے ہیں تو micro organisms جو ہیں micro organisms these are the organisms which are very small minute tiny organisms جو کہ مائکروسکوپ کے بغیر مازال نہیں آتے کبھی بھی تو ایسے organisms کو ہم مچ سترا define کریں گے کیا ہے کہ the organisms that can not be can not be seen with naked eye naked eye and which can only be seen which can only be seen with the help of microscope microscope ہمارے پاس ایک device ہے جس کے بغیر یہ organisms ہمیں نظر نہیں آتے تو ایسے organisms کو ہم نام دیتے ہیں micro organisms اور micro organisms کو جب ہم study کرتے ہیں تو اس کو ہم microbiology کہتے ہیں اسی طرح animals کے study کو زوالجی کہتے ہیں plants کے study کو بہت بھی کہتے ہیں یہ ہم نے biology کے definition کے بعد اس کے جو man تین branches ہیں اس کی بات کی اب آگے جا کے اگر ہم دیکھ لیں تو چاہے ہم ہمارے پاس plants ہیں animals ہیں یا micro organisms ہیں ان کے زندگی کے مختلف aspects ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں کام کرتے ہیں ان کا body structure کس چیز کا بنا ہوا ہے باہر باہر سے external structure internal body میں کیا رہے man three divisions آگے جا انشاءاللہ next class میں man branches other branches of the energy کی بات کریں گے اس وقت تک اجازت بیجئے گا اللہ حافظ